بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو کپڑوں سے بچے ہوئی چھوٹے جو پیسز ہوتے ہیں ان سے بہت ہی خوبصورت سا ڈریس بنا سکھاؤں گی میں اس کے لئے آپ کو کپڑا یوز کر رہی ہوں لیکن آپ کسی بھی ہلکی کلر کے کپڑے پر اس طرح کا ڈریس بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ مثالجات کے ڈبے میں سے ایک پیس کٹنگ کیا یہ کیونکہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے نا یہ والا پیپر تو اس پر میں ہٹ کی شیپ ڈراؤ کارل اس کو یہ جو ہمارے پاس بکرم کے پیسز ہوتے ہیں جو اکثر ہم ضائع کر دیتے ہیں تو اس طرح کے پیسز ہم اس طرح کی ڈیزائننگ میں یوز کر سکتے ہیں یہ میں چھوٹی بچی تکے میں دو سال کی بچی ہے اس کے ایلائن فراغ پر میں یہ ڈیزائن بنا رہی ہوں لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ بڑی بچیوں کے لئے بھی اس طرح کے یا بڑی شرٹ پر بھی آپ اس طرح کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اور یہ شیپ میں پھر مختلف کلر کے کپڑوں پر آئرین کی مدد سے پیسٹ کروں گی اور تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑتے ہوئے پھر ہم اس کو کپڑے کو کٹنگ کر لیں گے کپڑا بہت زیادہ قریب سے کٹنگ نہیں کرنا اور اس پر یہاں پر کٹ لگائیں گے اس کے بعد میں نے اس کو گلو سٹیک جو ہوتی ہے یہ تو ٹرانسپیرنٹ ہے اس پر لکھا ہوا نظر نہیں آرہا میں یہ آپ کو دوسرے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ والی جو یہ سٹیشنری شاپ سے مل جاتی ہے اس لیہار سٹیشنری شاپ سے یہ مل جاتی ہے اس کی مدد سے میں اس کو اس طرف کپڑے پر لگاؤں گی بکرم پر نہیں لگانا کپڑے پر لگانا ہے کیونکہ پھر آئرین کرتے وقت نہ پھر وہ آئرین کے ساتھ لگ جائے گی اس لئے کپڑے کے ساتھ اور یہاں بالکل بکرم کی قریب سے اپنے کپڑے کو چپکانا ہے اس کی گلائی تبھی اچھے سے آئی گی ورنہ اس کی جگہ جگہ سے کونے کونے نکل آئیں گے جہاں سے اگر کپڑا آگے سے چپک بھی جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا ہلکا سو تار کے تو اس کو پہلے بالکل جو بکرم کی شیپ ہے ہرٹ شیپ کے ساتھ ساتھ سے کنارے والی سائٹ سے اپنی چپکا لینا ہے باقی تو کوئی مسئلہ نہیں آئرین جب اس کو کریں گے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گا آگے والے کپڑے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بس کنارے سے اس کی شیپ اچھے سے گول سیٹ آنی چاہیے آپ اسی طرح دوسری طرف سے بھی کپڑے پر لگائیں گے اور اسی طریقے سے کنارے سے ساتھ ساتھ سے اس کو مکرم پر ہلکا لکا پریس کرنا ہے اور پھر اس کو آئرین کر لینا ہے فینڈز میرے چینل پر بہت ہی خوبصورت بلکل ریڈی میڈ سٹائل کی پی بی فلو کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیوز موجود ہیں آپ میرے چینل کا وزیٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بساند آئیں اسی طریقے سے مختلف کلر کے میں نے ہٹ تیار کر لی ہیں اور یہ دیکھیں اس کے الٹی سائیڈ پر جو الٹی سائیڈ ہے اس پہ میں زیرو سائز کی بکرم کو پیسٹ کروں گی کیونکہ پیپر یا پھر زیرو سائز کی بکرم کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے واش کرنے کے بعد جلدی نکل جات تاکہ ڈیزائن جو ہمارا گلے کے اندر نہ آئے آپ زیرو کی بکرم کی جگہ پیپر کا بھی یوز کا سکتے ہیں پیپر کو پھر آپ گلو کے مزے سے ہلکا سا چپکا لیں اب میں شیپ پر یہ گلے کی ڈراؤ کر رہی ہوں تاکہ میرے پاس زیادہ بکرم زائی نہ ہو بس جس سائیڈ پر میں نے دیزائن بنانا ہے اتنا ہی میں پیس لگا ہوں اور باقی کا کٹنگ کر کے میں نیچے کی طرف اس کو چپکا لوں گی اس کے بعد فرنٹ سائیڈ سے وہ بکرم میں نے بیک سے چپکا ہی ہے اب میں یہ فرنٹ سائیڈ پر اس کے ہرٹ کو جو شیپس ہیں جو میں ڈیزائن بنائوں گی اس کو میں ترتیب دے لوں گی لیکن یاد رہے کہ بکرم الٹی سائیڈ پر میں نے چپکا ہی ہے اور یہ میں سیدھی سائیڈ پر رکھ رہی ہوں اس کے بعد میں سیدھی سائیڈ سے ٹیلرنگ چاک سے نشان لگا لوں گی اور پھر الٹی طرف کیونکہ ہم نے ڈیزائن میں اینکر کا تھاگہ استعمال کروں گی تو وہ میں فرقی میں یوز کروں گی جو دوسرا اینکر کا تھاگہ میں آپ کو دکھاؤں گی وہ ڈریک بھی آپ اوپر یہ نل کی جگہ بھی وہ چلایا جا سکتا ہے اگر وہ آپ کو مل جائے تو زیادہ بہتر ہے اگر وہ نہ ملے تو پھر اس کا دوسرا حل یہ والا یہ تقریباً اگر آپ کو مل جائے جو یہ والا ہے تو اچھی بات ہے اگر نہ ملے تو پھر یہ لچھی والا تھاگہ کسی کس شاپ کہیں کہیں سے نہیں بھی ملتا لیکن یہ تو ہر شاپ سے نہیں مل جاتا ہے اس کی جو یہ پوری تاریں چھت کی چھت تاریں میں فرقی میں بھار لوں گی اور ڈبی کا جو پیچ ہے اس کو میں تھوڑا لوس کر لوں گی اور مشین کا ٹانکہ فل بڑا کر لینا ہے اب یہ جو گولے والا ہے نا اینکر کا اس کو تو ہم آنلکی کی جگہ لگائیں گے اور ڈریکٹ ہم ڈیزائن بنا لیں گے لیکن جو فرقی میں بھاروں گی تو اس کو مجھے بھکرم کے اوپر ڈیزائن تطیبی یعنی یہ تھوڑا ڈارک میں کر لیتی ہوں نا تو جیرو کوئی بھکرم تو پتلی ہوتی ہے تو یہ جہاں جگہ جگہ نوک پہ میں جہاں پہ میں ہارٹ کو سیٹ کروں گی وہاں پہ میں پینسل کی مدد سے دوسری سائٹ پہ نشان تاکہ میرے سامنے آ جائے کیونکہ میں نے اس کو بھکرم کے اوپر اس کو ڈیزائن کو الٹی سائٹ پہ میں نے اس کو بنانا ہے فرقی میں دھاگہ بھڑنا ہے تو الٹی سائٹ یعنی بھکرم والی سائٹ میں اوپر رکھوں گی اور جو دھاگہ اینکر کا لچھی والا دھاگہ ہے وہ فرقی میں ہوگا تو وہ سی سائٹ نیچے کی طرف ہوگی اب یہ میں بھکرم کے اوپر ڈیزائن ڈرہ کر رہی ہوں یہ میں نے فرقی میں دھاگہ اس سے کر لیا یہ دیکھیں یہ اینکر کا دھاگہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے یہ میں نے نلکی کی جگہ لگایا ہے ٹھیک ہے عام سلائی ویل نلکی نہیں لگائی میں نے وہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں دونوں دھاگہ یہ یوز کیا جا سکتے ہیں وہ زیادہ آسان ہے کہ آپ نلکی کی جگہ اینکر کا گولہ اگر آپ کو مل جائے تو وہ اوپر لگا کر تو ڈریک ٹاپ ڈیزائن بنا لیں گی تو اس طرح اس کے دھاگوں کو بیک کی طرف ہلکہ سا آپ نے کھینچنا ہے تو اس طرح کی سے گرہ لگا لینی ہے اور یہ جو اگر کوئی دھاگہ آپ سے نیچے کی طرف نہیں جا رہا تو دوسرا حل بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو آپ نیڈل میں ڈالیں گی اور نیڈل کو نیچے کی طرف نکال دیں انٹی سائیڈ پہ تو بیک سائیڈ پہ ان کو گرہ لگا کے ان کو آپ کٹنگ کر دیں اب یہ میں زیرو کی بکرم پیچھے سے اتار لوں گی کیونکہ پھر اگر اہرٹ میں لگاؤں گی جو ڈیزائن میں بنا رہی ہوں اس کے اندر یہ تک سلائی نہ ہو کیونکہ یہ اتار دیں تو یہ صرف میں نے سلائیوں لگانے کے لئے لگائی تھی اس کے بعد اس کا کوئی فنکشن نہیں ہے اس کو اتار دینا ہی زیادہ بہتر ہے تو اس کو میں اتار دوں گی کیونکہ یہ ویسے بھی ایک دفعواش کرنے سے اتر جاتی ہے لیکن یہاں پہ میں اس لئے اتار رہی ہوں کہ تاکہ میں جو ڈیزائن اس پہ بتاؤں گی اس کے اندر یہ چیز نہ آئے یہ ان ہرٹ شیپ میں بھی بکرم جوز ہوئی ہے اور نیچے سے پھر زیادہ بہتر ہے کہ نیچے والے بکرم اتار دی جائے پہلے اب آپ نے اتیاد سے گلو لگانی ہے تاکہ اس کی شیپ خراب نہ ہو بس رکھنا ہے کنارے پہ اور اندر کی طرف گلو چلانا ہے اور یہ جو میں نے سلائیوں لگائی ہیں یہ انکر کی یہ آپ نے ٹانکہ فل بڑا کر دینا ہے اور اس پر تب مشین سے یہ والے لائنیں آپ نے بنانا ہے گلو اتیاد سے لگانی ہے تاکہ یہ اندر کی طرف روخ کر کے کیونکہ یہ نہیں کہ پھر جو آئرن کیا ہوئے شیپ کو اندر سے کپڑا وہ پھر ریشے نکل نہ آجائے پھر میں ان کے ہم رنگ نلکی سے اس کے سائیڈوں سے سلائی لگا لوں گی فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور ایسی مزید اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے